اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور ایمکی ایم کا اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروینشل فائننشل ایوارڈ ہے اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہائیت محصر ہونا چاہیے جیسا کہ محذر دنیا کا چلن ہے اور جسے ہم ایڈ آپ نہیں کر سکے بدقسمتی سے اس کے لیے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والی پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنا ہے پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ہم سیاسی بہرانوں سے بھی نبوردازمہ ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں سر جوڑیں جہاں تک ممکن ہو الیکشن سے پہلے ہم الیکٹورل ایجسمنٹ کریں اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں آنے والی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس میں اس وقت کی آنے والی حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے بیٹھیں میسا کے جمہوریت کو آگے بڑھائیں اور میسا کے معیشت کریں آپس میں تو دو ٹیمز کام کر رہی ہیں ایمکی ایم کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی جن کے ناموں کا چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا تاکہ ہم آنے والی پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئینی اور قانونی صلاحات عام آدمی کے انٹریسٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر کوئی بات نہیں ہوگی پہلے ایک بات شروع ہوا کرتی تھی سیٹوں کی تقسیم سے ماضی میں اب سیاسی سفر ہم سب اتنا تیہ کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اسلاحات کی طرف بڑھا جائے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور ایم کی ایم کے بڑے جد و جہد کرنے والے دوست ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں جن کی بڑی قدر ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا کہ ہماری جمعیت العلماء اسلام کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے ہماری پہلے سے آپس میں مفاہمت موجود ہیں ہماری پیر صاحب پگارہ شریف کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے بڑی نیازمندی کے ساتھ اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ کی ترجمانی کرتا ہو اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظرانداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظرانداز نہ ہو اس کے لیے ضرورت ہے کہ منڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی یہ نہ ہو کہ جو ووٹ ہے وہ کسی اور کو پڑا اور نکلے کسی اور کی پرچی اس کو روکنا ہے ہم سب نے مل کے اور آنے والے انتخابات کو سب کے لیے قابل قبول بنانا ہے سو یہ ذمہ داری صرف مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم ہی نہیں ہے یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی بھی ہے اور باقی سیاسی قوتوں کی بھی ہے کہ وہ سب کے لیے سانس لینا سر اٹھا کے چلنا اور کام کرنا اور الیکشن کیمپین کرنا جو ہے اس کو ممکن بنائیں بہت شکریہ موجود صاحب ادرات ہم سب جانتے ہیں اور ہم یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے اس وقت پاکستان ہر طرح کے بہران سے نبردازمہ ہے ہمیں مالی بہران انتظامی بہران آئینی بہران سیاسی بہران عدالتی بہران سب کا سامنا ہے لیکن ہمیں غور سے ہم دیکھیں تو معاملہ پاکستان میں اس وقت مالی بہران کا نیئے اصل بہران نیتوں کا ہے پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالی نے جو اس کو وسائل دی ہیں وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلام کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے بہتر کرنا چاہیے عوام دوست بنانا چاہیے یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کرسکے اس کی حقوق کا تعین کرسکے اس کی حقوق کی حفاظت کرسکے اور ایک ایسی جمہوریت کا خواب آئیے ہم ملکے دیکھیں جس کے سمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکے جیسے کہ پاکستان مسلم کے قیادت اس بات کو مانتی بھی ہے تسلیم بھی کرتی ہے اس قیادت بھی کر رہی ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے سمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور سوے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے اسی طرح بلدیاتی شہری اور ڈسٹرک کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے جس طرح جب مدت پوری کر لیتا ہے وزیر آدم تو ایک نگرہ وزیر آدم آتا ہے جس طرح مدت پوری کر لیتا ہے ایک وزیر آدم تو ایک نگرہ وزیر آدم آتا ہے اسی طرح جب ایک میئر ایک ڈسٹرک چیئرمن اپنی مدت پوری کرے تو نگرہ آئے تاکہ نوے دن کے اندر الیکشنز کو ممکن بنایا جا سکے اور مشروع کیا جا سکے اس کو پاکستانی جمہوریت کے ساتھ میں آپ کی موجودگی میں پاکستان پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی اہوانوں پاکستان کے صاحب اختیار سے اور اختدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بات کو مشروع کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیک نہ ہو عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو سکے جس طرح آئین میں درج ہے کہ وفاق کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے کون سے اس کے پاس دپارٹمنٹ ہوں گے جس طرح یہ آئین میں درج ہے کہ کون کون سے اختیارات وسائل اور ڈپارٹمنٹ سوبوں کے پاس ہوں گے اسی طرح آئین میں درج کیا جائے کہ کون کون سے وسائل اختیار اور ڈپارٹمنٹ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس بات کو ممکن بنانا چاہیے کہ فیننس فیڈرل کا جو ہے این ایف سی جو ہے وہ پی ایف سی کو این ایف سی کے ساتھ مشروع کیا جائے ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی وقت میں ایک ہی فارمولے کے تحت یہ تقسیم کی جائے اور اسی وقت وفا وہ جو ڈسٹرک کی شہروں کی دیہات کا فارمولہ تیہ ہوتا ہے اسی ایک ہی وقت میں وہ عام پاکستانیوں کی دہلیس تک پہنچنے کا انتظام کیا جائے جیسے کہ محضب معاشروم میں ہوتا ہے طاقتور اور جنون جمہوریتوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے ایک دوسرے کے منڈٹ کو تسلیم کرنا چاہیے آئیے ہمیں ایک ایسا پاکستان دیکھیں جس کے پاس جہاں پر جتنا بھی جنون منڈٹ ہو اتنے ہی اختیار ہو یہی جمہوریت ہے یہی جمہوریت کی تعریف ہے کراچی میں اور سن کے شہری علاقوں میں پچاس سال سے جن کے پاس کوئی منڈٹ نہیں رہا ہے ان کے پاس پچاس سال سے اسی فیصد نو فیصد اور آج کل سو فیصد اختیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پر طاقت کی حکمرانی کے بجائے عوام کی حکمرانی جہاں طاقت کو آئین سمجھنے کے بجائے آئین کو طاقت سمجھا جائے گا بہت بہت شکریہ مجھے ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات ایاز بھئی اجازت ہے دیکھیں اس میں جیسے کچھ چیزیں ہیں جو ایم کی ایم کی جانب سے رکھی گئی ہیں سامنے بڑی اہم ہیں اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے تو جو ہمارا منی فیسٹو بن رہا ہے ہمارا اپنی جماعت کا جو ہم اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے آگے رکھیں گے اس میں تقرری کا طریقہ کار تاکہ چیمبرز کے بھانجے بتیجے مامے چاچے جو ہیں ان کو جاج نہ بنایا جائے بلکہ ججیز ایسے بنیں جنہوں نے کل قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا پھر کوئی دباؤ وہ قبول نہ کریں اور ان کی کبڑ کے اندر کوئی سکیلٹن نہ ہو تو یہ سفارش کے نظام سے پاک ایک ایسا نظام عدل جو ایک عام آدمی کو انصاف دے اور لوگوں کو تیس تیس چالیس چالیس ساٹھ ساٹھ سال تک انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں جنہوں نے قوم کو انصاف دے رہے ہیں انہیں پہلے اپنے نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو ایک تو ہم نظام عدل پر بھی آئندہ بات کریں گے بہت سنجیدگی کے ساتھ شاید ہی ہمارے منیفیسٹو پر نمبر ایک پہ ہوگا اور اس کے بعد ہے بیوروکریسی کے اندر ریفارمز یہ جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے جو ریکٹیپیزم ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے ایز آف بزنس لے کے آنا ہے ملک میں اور ان کی زندگی کو کیسے آسان کرنا ہے پھر ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا چپٹر ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا یہ جو نیپ کا قانون ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہاں اکاؤنٹیبلیٹی کا اگر کوئی ادارہ بننا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے پریشر سے پاک ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہو کہ پولٹیکل انجیننگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹویسٹنگ ہو باری باری پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے